آپ کے جو باقی بچے ہیں ان کی تعلیم ہے سارا ہے اس ٹراما سے گزر رہے تھے اور سب کچھ تھا ان کا بڑا حرج ہوا تھا اس ٹرام آپ سے حکومت نے پنجاب حکومت نے اور لوگوں نے زائرہ اس ٹرام جو تھے وہاں پہ جو آپ سے وعدے وعید کیے تھے کہ آپ کو زائرہ کچھ ان کی مدد کریں گے بچوں کا کسی کام میں کسی اور چیز میں وہ آپ کی مدد ہو گئی تھی نہیں بلکل انہیں نہیں کوئی قسم سے کوئی باری کوئی ملوے میری فیملی کا کوئی سٹیٹس مقرد کر دے کہ یہ کوئی پاکستان کی طریقہ بلکہ عالمی دنیا ورڈ کے لیفل پر ایک غیر ممولی واقعہ تھا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فیملی کے لیے ایسے کوئی غیر ممولی قدامات کر دے کہ یہ اتنا بڑا گام حسین بڑی تکلیف ہے تو کم کم دوسرے معاملات میں فیملی کو لیف دیا جائے یہ ایک تو یہ گام ہے اور باقی بچوں کے جو باقی ان کے مسائل ہیں یہ سارے ڈالکے ان کی پریشہ نہیں اتنی زیادہ بڑھ جائے کہ یہ فیملی کو ملوے ظاہر ہے جب اس طرح زیادہ گم اور ٹینشن بڑھ گئے تو اس کے سائیڈ بڑھ میں اس کی صحت پر اور کسی بھی انداز میں اور کسی بھی طرح کے اس کے اثرات آ سکتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ میری مسئل میری زیادہ بھی ہمیں وہ آج بھی اس سے ٹراما کی قفیت سے نہیں پا رہا سکی کبھی اس کی طبیعت کس طرح بھی ہے کبھی اس کو نیرو کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پاتا ہے کبھی ملو یہ شاگ ہے اس پر افیکٹیو ہو گیا کبھی وہ ان کے اصحاب پر اثر جاتا ہے اب پیچھے چاند دن پیچھے کے بعد ان کو ہارڈ پر اثر ہو گیا تو وہ ڈاکٹر کو فوری امرجنسی پر لے گیا اس پیل میں یہ یہ پہلو ہمارے دن تقلیف ہے اور اس کا دوسرا پہلو یہ تقلیف ہے کہ ہمارے جو مجودہ گومپٹ ہے یا پہلے بھی انہوں نے کسی نے یہ اتنی اور اتنی سینس نہیں ہے یہ اتنی انسانی ہے یا اتنا اخلاقیات نہیں ہے یا اتنی ملوکیل ہے آئینی لحاظ سے بھی کہ ان فیملی کو کمبرسل کیا جائے ان کے معاملات کو جو بھی ہے ان کی کم کم ہم ان کے ساتھ اتنا تعمل کریں گے ہماری وجہ سے ان کو کوئی سر لیو دیں کہ ان کی جو تقلیف ہے کم ہو سکے لیکن اس پر کسی نے کہو نہیں کیا کہ فیملی متاثر ہے ان کے بچوں کی پڑھائی متاثر ہو گیا ہے ظاہر ہے پڑھائی ہے آپ کی جسمانی آپ کے معاشی آپ سے ہر چیز سارا کوئی ڈسرب ہو گیا بچوں کے سال زیادہ گیا جیوکیشن کے ریپیڈ ہو گیا صاحب اس طرح مدارے تھے خادمِ آلہ تو انہوں نے آپ سے کیا کوئی وعدہ کیا تھا کوئی بات کی تھی کیا کریں گے کچھ کہا تھا نہیں وہ یہ بھی تھا زینب بیٹی کے نام پر یہاں پر زینب میڈیکل یونیورسٹی بنائی جائے گی لیکن وہ بھی اس کے بعد کوشش نہیں کیا تو میرا اس میں یہی ہوا ہے کہ زینب بیٹی کے نام پر قصور میں زینب میڈیکل یونیورسٹی کیم کی جائے کیونکہ چونکہ ہمارے بڑا مسئلہ پاکستان میں میڈیکل کام ہے اور میڈیکل میں جو سٹوڈن تلیم حاصل کرنا جاتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے میرے اتنا زیادہ چلے جاتا ہے اب دیکھیں میرا اپنا بیٹا اس کے نائنٹی ون اگریگیٹ نمبر بنے ہیں نائنٹی ون کو نمبر کام ہے یا ایٹی فائی بھی جو بچہ نمبر لے رہا تھا جو کام نہیں ہے اس کا رائیڈ ہے اس کو میڈیکل میں دہالہ ملے وہ بھی ڈاکٹر بند گئے لیکن چونکہ سٹوڈن کام ہے ادھارے میڈیکل کام ہے اور جو بچے اس طرح سٹوڈن کام ہے تو میرے اور سٹوڈ کام ہونے یہ بچہ دے اتنا زیادہ چلے جاتا ہے کہ جو حاکدار ہیں وہ بھی محروب رہ جاتے ہیں لیکن ایک چیز میں ضرور یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ وزارہ خود تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہمارے جو حکومت وقت ہے جو ہمارے حاکم ہیں ابھی ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے اگر خادم آلہ صاحب شباز شریف صاحب اور پرانی گورنمنٹ وہ کچھ نہیں کر سکی ان کے لیے تو کم از کم ہم لوگ اس لحاظ سے تو پاکستان بڑا میں کہتا ہوں امیر ملک ہے کہ ابھی بھی ہم نے موٹروے واقعے پہ دیکھا نشاندہی کرنے والوں کے لیے پچیس پچیس لاکھ روپے اناؤنس ہوئے تھے اس سے پہلے بھی جہاں پہ کوئی کام ہوتا تھا کچھ ایسا واقعہ ہو جاتا تھا پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ بڑی معمولی جو لوگوں کا دی جاتی ہے تو ایک ضرور میں یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آواز یہ جا رہی ہے تو پلیز ان کی فیملی کے لیے ضرور کچھ کریں ان کی بچوں کی تعلیم کے لیے ضرور کچھ کریں تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکیں اور بات کر سکیں اس سارے نظام پہ جو انہوں نے سارا بھکتا ہے اور وہ فیس کی ہے جس کب سے وہ گزریں جی میں وہ میں یہ کہنا لگا تھا دیکھو جینب بیٹی نے تو ایک ہمیں زندگی کی مجھے ڈریکشن لائن دے دی ہے میں تو پورے قوم کے بچے پچھوں جنگ رہا رہا ہوں کہ وہ ان کو اتفا دیا جا سکے چلیں آخر میں مجھے زینب الڈ بل پہ میں آ رہا ہوں مجھے اس کا کرنٹ سٹیٹس بتائیں بل تو ظاہر ہے پاس ہوئے سال ہو گیا ابھی اس کا کرنٹ سٹیٹس کے آپ کی اصد عمر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی باقی بھی آپ کی ظاہر ہے ملاقاتیں چل رہی ہیں ساری بات بات ہو رہی ہے کہاں پر ہے بھی زینب الڈ بل اصد عمر صاحب سے اس پالے سے بلکل میٹنگ کو یہ بات ہوئی ہے اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بل شاید انہوں کے نا فنانس میں پڑھا پا ہے ابھی تاک اس پر کوئی اتھارٹی نہیں قیم کی گئی یہ بھی اگر ملے پہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں سکت ناظر میں دیکھیں تو یہ ایسے معاملات ہیں جن کو ترجیحن ترجیحن پر ہونا چاہیے ہونا چاہیے تھا اسی وقت ہی اتھارٹی کیم ہوتی اور جس طرح انہوں نے بل کو پاس کیا ساتھ بزاہت کر دی کہ صوبوں کو آہ نائنٹین دو ترمیم کے والے سے اس کو لہذا سے پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے مرکز میں پاس کرنے کے ساتھ یہ ڈیفائن کر دیا کہ یہ صوبوں پر بھی اپلی کے بلا ہے لہذا صوبے بھی اس کو نیچے اپلائی کریں اور تھارٹی کیم کریں لیکن ہوا کیا چونکہ مرکز نے نہیں تھارٹی کیم کی اس پار ڈی جی جو بھی ڈی جی جن بنانا تھا آگے جو بھی لوگ کام کرنے والے جو بھی سیٹیں دیں انہوں نے کام کیا نصوبہ میں کام ہوا اور یہ دے لیں روز کے کتنے بچے بچیاں ٹارگر ہو جات کے نشانہ پا رہے ہیں بچوں کے کوکہ تفہل نہیں ہو رہا اور یہ ایک نصور کی طرح ملوے نصور کی شکل کسیار کرتو کہیں یہ جرائم جو ہے بچوں کے ساتھ جنسی زیاد کی بلکہ میں ان کو جنسی دہرگردی کہتا ہوں اور یہ گیر انسانی فیل ہے اور یہ جو بات لوگ ان کے لیے انسانی کی بات کرتے ہیں انسانی کو انسانوں کے لیے ہوتے ہیں یہ لوگ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے اور نہ یہ انسانی فیل ہے جو مخصوم بچے بچے کے ساتھ جو دندگی کرتے ہیں بلکہ میں کہوں گا جو جانور جنگل میں رہتے ہیں ان کے بھی کونہوں کو اپنے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں جانور کبھی اپنی نسل کے بچے کو یا کسی کو اس طرح نہیں شکار کرے گا نشانہ نہیں بنائے گا وہ اگر کوئی شکار کرے گا کسی دوسرے نصر کے جانور کو تو یہ ان کو لوگ انسان کہتے ہیں جو اپنے کم سن مسئول پچے جو پھولو جیسے کلیاں تھی جن کو اس طرح زیادتی کا نشانہ بنا گیا دو اور بہی مانا انداز سے قطر کر رہے ہیں یہ انسان کا لانے کے علاق ہیں ان کے لیے تو ان کو تو ایسا عبر بنانا جائیے وہ جیسے کہہ دینا اگر جرم سر عام ہے تو صداوی سر عام ہو نہیں جائیے خان صاحب نے ابھی کہا ہے کہ وہ ایک بڑا سخت قانون لارے ہیں ان کو نامرد کرنے کا اور ان ساری چیزوں پہ آپ ان چیزوں سے آپ متفق ہیں یہ ہونا چاہیے نہیں میں نہیں متفق اس کی وجہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا بنایا اس کا ایک جسم بہت سرکچر بنایا اس کی اس کے جو ہماری نارمال لائف ہے اس کو گزانے کے لیے جو ہمارا یہ نارمال سرکچر ہے قدرت اختاوندی کا اختوبہ ہے اگر اس میں ہم کوئی رد و بدل کر دیں نا اس کے پھر سائیڈ فیکٹ آتے ہیں اور وہ جو اس کے سائیڈ فیکٹ ہے اس کا رد ملک کسی بھی انداز میں ہو ساتا ہے وہ اپنے آپ کو نقصہ مجھائے معاشرے میں کسی دوسرے کے ساتھ میں سے بے پر اس کو نقصہ مجھائے کسی کو جانوں گے مارے اور وہ وہ چیزیں نا میں بلکل میں اس سے یاگر نہیں کہتا آپ صرف ایک آپ چاہتے ہیں کہ پبلک جو اصول ہے قرآن و شریعت کا جو فیصلہ ہے جو اکال اسلام نے اپنی زندگی میں خلافہ راجین میں جن سراؤں پر اپنے سام میں عمل کر رہا ہے پبلکلی عمل کر رہا ہے دیکھیں ازر سینا مرفوع رضی اللہ تعالیٰ آپ بکت گھلیوہ تھے اور ان کے بیٹے سے کسی کے ساتھ سارا زیادتی ہوگی کسی اور ملک میں تو انہوں نے اس کو اسی کوڑے لگا ہے جب اس کے کوڑے لگ رہے سے سامنے آپ کھڑے پھوٹ کھڑے سامنے لوگ بھی تھے اور ابھی پندہ بیس کوڑے پھرتے سے اس کی مودوہ کیا ہوگی تو آپ نے آپ نے آپ کو وہاں پیش کیا کہ بکایا کوڑے جو اس کے بائی گئے ہیں وہ مجھ پر مجھے مارے اور پورے کریں اور انہوں نے اپنے وہ کوڑے خود دکھائیں یہ دین کا اسلام کا تصور ہے انساو کا میار ہے تو جب انساو کا میار نہیں مارے بلکل سوسر روی کا شکار ہے بلکہ نہ ہونے کے مطلبی کا انساو کا قتل ہے مجرم کو سزائی نہیں مل دی سالہ سال ہے تو جو جرہم پیشا آدمی ہے جو ان کی افضائی ہے بلکہ وہ شیر ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ہمیں جرم کہتے ہیں تو پہلے آپ یہاں پر سزا تو ہمیں ملنے نہیں یا تو ہم تفتیشی کو پیسے دے گے وہاں سے نگل آئیں گے یا اتحال تو ہر سیئی پر یہاں پر جگہ پر جی ہر جگہ پر بک رہا ہے سب پیش اور تفتیشی کے اس کے مضوط تیار کرتا ہے مجرم کو فیضہ بجاتا ہے اور وہ رام سے بھار آجاتے ہیں سزا اگر سزا ملنی انصاف کا میار جو اب اتنا اچھا ہو کہ مجرم کو سزا ملے اور تیز ترین ٹرائل ہوں یہ بھی یہ بھی نہیں کوئی دالتوں میں کئی کے سال کے چلتے رہے ہوں جس مہنے میں واقعہ ہوا ہے اسی مہنے میں مجرم جب پکڑا جائے تو اسے ایک مہنے میں اس کا ٹرائل ہو سپیڈی ٹرائل ہو اور اس ساتھ اس کو اگلے چند دنوں میں ایک دو افتوں میں اس کی سزا پر مدرمد ہو جائے نا جی فیصل ہونے کے بعد تو پھر انشاءاللہ یہ ہم مشکین سے کہہ جاتے ہیں کہ جرائم کافی آتا کر کنٹرول ہوں گے بہت شکریہ امین جب تینکیو ویری مچ جی لاس میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پیڈی ٹرائل انہیں بڑی اچھی بات کی اس پیڈی ٹرائل اور سزا وہ ہونی چاہیے جو عبرتناک ہو جسے لوگ سبق سیکھیں کہ واقعی اس کے بعد جرم نہ ہو اور نہ کسی کے ہونے کے ارادہ ہو ان کی روح کام چاہے نائنٹی پوائنٹ فائیو سے بہت لوگ چاہتے ہیں پبلیکلی ہینگو پوائنٹ فائیو سے بھی کم لوگ ہیں جو اس کی محلوہ کرتے ہیں جن کے اپنے مہادات ہیں جی بس یہ بہت شکریہ تصحیح کرنے کا اب یہ آپ فگر دیکھ لیں اگر ہمیں عوام پہ چلنا ہے اور لوگوں کی بات سننی ہے تو ہمیں وہی کرنا پڑے گا سپیڈ ٹرائل کو تیز کرنا پڑے گا اور تحریک انصاف کی حکومت ہے تبدیلی لانے کے لیے آئی تھی انصاف ان کے نام کے ساتھ جڑتا ہے انصاف کیجئے تاکہ لوگ آپ کو باقی زندگی یاد رکھیں پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ